ہے ٹویلتھ فیل وہ ایک مطلب ایکچول مووی ہے جو سٹوری ہے منوج کمار کی اس پہ وہ ٹویلتھ میں فیل ہوتے ہیں پہلے دیو ٹو سم سرکمسٹرنسز بٹ اس کے بعد وہ اتنی ہارڈ ورک کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں اپنے جریم پہ کہ وہ آئی پی ایس آفیسر ہے آج اور میں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں جیکی نیوز دور اس وقت ہم سیمی سکول بیروہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایسی بچیاں ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے جو میٹرک کا یعنی ٹینتھ کا جو نتائی سامنے آئے ہیں یہ وہ بیٹھ یہاں جنہوں نے ٹاپ ٹین میں یہ جوادی کشمیر میں ٹاپ ٹین میں آئی ہے اور انہوں نے اچھے نمرات میں لیے ہیں اور انہوں نے اچھا سکور دیا ہے اور اگر ہم بات کریں یہ پراؤڈ مومنٹ ہے ہمارے دسٹک بڑھگام کے لیے اور سب ڈیوجن بیروہ کے لیے اور اگر ہم بات کریں یہ وہ بیٹھ یہاں جنہوں نے اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا ہے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کیا اور ساتھ ساتھ اپنے استادوں کا بھی نام روشن کیا ہے اور ان سے ہم مزید بات چیت کرنے کی کوش کریں گے مزید جاننے کی کوش کریں گے آخر کار انہوں نے جو ان کی جو محنت ہے وہ آج رنگ لائی اور ان سے ہم مزید بات کرنے کی خوش کریں گے آپ پہلے اپنا نام بتائیں اسلام علیکم میرا نام سیدھا زکابو کھا رہی ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے آج کیونکہ آپ نے اچھا سکور دیا ہے اور ٹاپ ٹین میں آپ آتی ہو خوشی تو الحمدللہ بہت ہو رہی ہے اور یہ ہے کہ اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ہم نے محنت کی تھی وہ ایٹ اپ پوائنٹ کی کسی مقام پہ پہنچی ہے اس بات کی کچھ زیادہ ہی خوشی ہو رہی ہے تو میں بولوں گی ہاں اس دور میں اس جرنی میں ہر ایک کا سپورٹ رہا ہے سکول موسٹ ایٹ امپورٹنٹ ہمارا سکول جو سیمی انسٹیوٹ پیروا جو کی ہے اس کا بہت زیادہ ایموشنل مورل اینڈ سٹڈی اکیڈمک سپورٹ بہت زیادہ رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگوں کی بات کی جائے تو ہم نے کوچنگ بھی کی ہے ٹاپو سکوچی اکیڈمی ان کا بھی ایکسٹریم سپورٹ رہا ہے اور ہمارے پیرنٹس وہ تو ہوتا ہی ہے فیملی ایموشنل سپورٹ اور وہ بہت زیادہ رہا ہے آپ کا نام کیا ہے السلام علیکم میرا نام رودبالدیف ہے اور میں بیروا بڑھگام سے تعلق رکھتی ہوں کیا خوش کہنا چاہتے ہیں اس خوشی کے موقع پر اور ماں باپ کا کتنا سپورٹ رہا اور سکول کا کتنا سپورٹ رہا ماں باپ کا بہت زیادہ سپورٹ رہا سکول کا بھی بہت زیادہ سپورٹ رہا ان نے ملپ پورے سال ہمیں موٹیویٹ کیا انکوریج کیا بہت زیادہ ان کی وجہ سے آج ہم اس ملپ مقام پر پہنچے ہیں آگے کیا کچھ لنے کا شوق ہے جو میں ملپ نیٹ کرنا چاہتی ہوں اور پھر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ اپنے نام جی میرا نام اطوفہ بلال ہے اور میں چڑھارہ میں رہتی ہوں کیا کچھ کہنا چاہتی ہے خوشی پہ لیا جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن کا ہی نتیجہ ہے جو ہم لوگوں نے پورے سال کی ہے اور جو تیچرز نے پیرنس نے سپورٹ کیا ہم لوگوں کو اسی کا نتیجہ ہے اور پورے سال جو ہم لوگ کانپیڈنٹ رہے اپنے آپ پر یا موٹیویٹڈ رہے اسی سب کا نتیجہ ہے کس سکول میں آپ بچپن سے پڑھ رہی تھی سکول کا نام یہاں پر لینا چاہتی جی میں نے ایٹھ تک نیو کانپیڈ سکول ماغام سے تعلیم حاصل کی ہے پھر میں نے نائن ٹینٹ جہ سیمی انسٹیٹیوٹ بیروا سے تعلیم حاصل کی ہے یہاں پر اگر یہاں آپ کی استادوں کی بات کرے ان کا کتنا سپورٹ رہا ہے استادوں کا تو بہت زیادہ سپورٹ رہا ہے انہی کی وجہ سے ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں پورے سال ایک ایسا مطلب موٹیویٹڈ رکھا ایسا پڑھایا جس کی وجہ سے ہم نے اتنا زیادہ سکور کیا تیچر کا نام تھا جی تیچرز تو بہت سارے ہیں تو میں نام لینا چاہوں گی گلزار سر شاکت سر زہور سر یہاں پر سکول کی تیچرز جو تھے ہمارے مزملہ مام تھی گرت مام جاوید سر اور بھی بہت سارے تیچرز ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہم لوگوں کو کتنے بڑے سے آپ اپنی پڑھائی جو ہیں صبح شروع کرتی تھی کتنا ٹف رہے ہیں ایک ہی بات کی شاید تو ٹینت اتنا ٹف نہیں ہے ایس کمپیوٹر ربا کی کلاس اس کی بات تو ٹینت بہت ہی ایزی کلاس ہے اس کو ہم آرام سے کر سکتے ہیں اور یہ نہیں ہے ضروری کہ ہم ہر وقت بس پڑھائی کرتے رہے تو انجوائی بھی کرنا ہے ہمیں اس جانی میں تو ہو جائے گا آرام سے ہو جائے گا کتنی خوشی ہو رہے ہیں کیوں اگر وادی کشمیر کی بات کرے وادی کشمیر میں آپ ٹاپ ٹن میں آتی ہو کتنی خوشی ابھی اس میں الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے اور پراؤڈ مومنٹ بھی ہے اگر وادوں کے لیے یا سکول کے لیے بھی بہت اچھا مومنٹ ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ کیا کچھ کہنا چاہتے ہو کشمیر کے لڑکیوں کو یا عوام کو میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اچھے سے پڑھو ہارڈ ورک کرو اپنے آپ پر بروسہ رکھو کانفیڈن رہو دیم آلٹیمیٹ مت ہو جاؤ اس جورنی میں اپس این ڈاؤن آتے رہتے ہیں ان پر زیادہ فوکس نہ کرو اپنے آلٹیمیٹ گوئی پر فوکس کرو تو الحمدللہ ہو جائے گا اچھے سفر آپ اپنے نام میرا نام ہے علین آشرف آپ کہاں سے میں سیل سے ہوں کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں یہی بولنا چاہتی ہوں ٹینٹ کی جورنی اتنی بھی مطلب ٹاف نہیں ہے اس کمپیورٹ ٹینٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے ہارڈ ورک کرنی ہے کنسسٹنسی مطلب مینٹین کرنی ہے ویسے اپس این ڈاؤنز آتے رہیں گے ان انجوائیمنٹ بھی کرنا ہے ہمیشہ پڑھائی کی طرف دیان نہیں رکھنا ہے اچھے سے پڑھنا ہے بس فوکس کرنا ہے اور کچھ نہیں آپ نے کتنے مارکس میں نے فور ایٹی سکس لائے ہے فور ایٹی سکس آپ نے لائے ہے کیا کچھ وجوہت ہوئی کہ آپ فور ایٹی سکس سے زیادہ نہیں لائے پائی مجھے لگتا ہے کہ کچھ سلی مستیکس ہوئی میری میتھمیٹکس میں جو نہیں ہونے چاہیے تھے بس انہی کی وجہ سے اگر میں نے مطلب تھوڑی سی پریکٹس زیادہ کری ہوتی تو اس سے زیادہ ہوتا ماں باپ کا کتنا سپورٹ رہا ہے اس میں اور ماں باپ کو کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اور جو کشمیر کی لڑکیوں کہ اگر بات کرے ہیں ایسی بھی لڑکی ہیں جو ڈرگز میں مبتلا ہے جو گلت کام میں مبتلا ہے کیا کچھ مسیج رہ گیا آپ کی طرف سے پہلے تو پیرنٹس پیرنٹس کا ہنڈرڈ پرسن سپورٹ رہا ہے میری جرنی میں اور میں ان کو بہت ہی مطلب تاہی دل سے شکریہ ادا مطلب کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا اور اس ٹائم پہ بھی وہ مجھے سپورٹ کرے حالانکہ اتنے بھی مارکس نہیں ہے ویسے تو اور ڈرگز کی بات کی جائے تو ان لڑکیوں کو میں یہی بولنا چاہوں گی کہ ان سب میں مت پڑو آخر مطلب یہی ہے کہ آپ مطلب آخر زندگی مطلب باقواس ہی ہے اگر آپ ڈرگز میں مطلب اپنی زندگی مبتلا کرو گے پڑو اچھے سے انجوائی کرو کچھ اچھا بنو انڈپینڈنٹ بنو فینانشلی انڈپینڈنٹ موسٹی امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک لڑکی کے لئے شکلی آپ کا جی اور ایک سوال میرے ذہن میں آپ یہ بتائے کہ اگر ہم ان بچوں کی بات کرے ان بچوں کی بات کرے جنہوں نے اس بار جو پاس نہیں ہو پائے جو بچے ابھی اس بار الیمنٹ میں وہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے ان کے لئے کیا کچھ کہنا چاہتے ہو میں یہی بولوں گی کہ فرسٹ اف آل آپ کو ڈی موٹیویٹ تو بالکل بھی نہیں ہونا ہے بکر یہ ہے کہ بس آپ کو پلس پوائنٹ یہاں پہ یہ لینا ہے آپ کو مستکس سیکھنا ہے یہ سیکھنا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی اب تو پکہ کرنے ہی پڑے گی تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے بلکہ جو ان کی مستکس ہوئے ان سے سیکھنا ہے اور ان کو آپ اور زیادہ ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ خودکشی کوئی سلیوشن ہے کیونکہ بچیاں زیادہ طور پھر خودکشی کرتے دیکھیں آپ نے اچھے مارکس لائے جب اور بھی بچیاں دیکھیں کہ وہ کہہ رہے کہ جیسے ہمیں ہمیں اچھے مارکس ہم نے نہیں لیا آپ کو لگ رہا ہے کہ خودکشی سلیوشن نہیں ہے جی بالکل نہیں سلیوشن نہیں ہے خودکشی کیونکہ مالب اگر آج آپ کے مارکس کم بھی آ سکتے ہیں تو آپ آگے ہارڈ ورک بھی کر سکتے ہو اگر آپ خودکشی کرو گے وہ سلیوشن بالکل بھی نہیں ہے بہت سے مالب جو لوگ ایل ٹیک مالب رابندہ ناہ ٹائگور ہے وہ ٹینٹھ میں چار بار پھیل ہوئے پھر بھی مالب اتنی آج وہ فیمس ہوئے ہیں تو اس کا مالب یہی ہے کہ ٹینٹھ ہی مالب مارکس کم آنا سلیوشن مالب یہ زیادہ مالب بڑی بات نہیں ہے سلیوشن کا نبی مالب ٹھیک بات نہیں ہے اسلام میں بھی اجائز نہیں ہے جی دل کو بھی نہیں جائے اگر ہم بات کریں ایک مووی بھی آئی تھی جو اسی سال ایک مووی آئی تھی اس مووی نے بھی بچوں کو موٹویٹ کیا ہے کہیں نہیں کہیں اور ہمارے ساتھ یہ جو ایک سٹوڈنٹ ہے ان سے بھی ہم بات کریں کیونکہ آف کیمرہ اس سے ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ ایک مووی میں نے دیکھ اور اس مووی نے بھی ہمیں موٹویٹ کیا اس مووی کے بارے میں بتائیں آپ کیا کچھ دیکھا اس مووی میں اور آپ موٹویٹ ہوئی جی اس مووی کا نام ہے ٹویلتھ فیل وہ ایک مطلب ایکچول مووی ہے جو سٹوری ہے منوج کمار کی اس میں وہ ٹویلتھ میں فیل ہوتے ہیں پہلے دیو ٹو سم سرکمسٹینسز بٹ اس کے بعد وہ اتنی ہارڈ ورک کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں اپنے ڈریم پہ کہ وہ آئی پی ایس آفیسر ہے آج اور میں اس سے بہت زیادہ موٹویٹ ہوئی جب میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ فیلیرز کے بغیر ایک سکسس نہیں مطلب پاسکتا کوئی بھی فیلیرز are the important فیلیرز are important part of سکسس اور اس سے میں بہت زیادہ موٹویٹ ہوئی منوج کمار گپتہ آج میں مطلب ان کے اس پر فالو کرتی ہوں تو مطلب ان کی کیا کچھ سٹوری تھی اس میں تھوڑے بتا سکتی ہے کہ جس چیز نے آپ کو موٹویٹ کیا جی سر جب وہ فیل ہوئے مطلب ان کے یہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ ایسا دیا جاتا تھا بنا نکل کے جب انہوں نے ایک بار مطلب نکل نہیں کیا تو وہ فیل ہو گئے جس کی وجہ سے انہوں نے پھر مطلب کچھ اور کام کرنے کی کوشش کی بٹ پھر آپ کی زندگی میں آپ سینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں آپ فیل بھی ہو سکتے ہو کبھی اور وہ بھی بہت بری طریقے سے بٹ آپ کو کبھی ڈی موٹویٹ نہیں ہونا ہے اپنی زندگی مطلب اتنی زندگی نہیں ہوتی ہے اور اچھے سے فوکس کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے بہت بہت شکریہ جی ہاں ناظرین اگر ہم بات کر رہیے وہ بچیا ہیں جنہوں نے اپنے والدین کا بھی نام روشن کیا ساتھ ساتھ سیمی سکول بیروا کا بھی نام روشن کیا اور جمہ کشمیر کا نام روشن کیا کیونکہ یہ وہ چار بچے ہیں جنہوں نے جو ٹاپ ٹین میں آتی ہیں وادیہ کشمیر میں اور اگر ہم ان کی بات کریں یہ اپنے ماں باپ کے لئے انہوں نے پراؤڈ مومنٹ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں بیروا سابڈیوزن کے لئے ایک پراؤڈ مومنٹ بھی ہے کیونکہ یہ بچیاں وہ بچیاں جو ہنہار بچیاں جنہوں نے اپنا اچھا سکور کر کے اور اس علاقے کا نام روشن کیا اور اسی بیروا علاقے کی یہ رہنے والے اور انہوں نے اسی سکول میں جو اپنی پڑائی جو ہے بچپن سے شروع کی تھی اور آج جا کر وہ جو ہے انہوں نے ٹینٹ کلاس میں جو نتائج سامنے آئے اور انہوں نے اچھا سکور دیا ہے مزید کیا کچھ ہوگا جمہو کشمیرے میں مزید کیا کچھ ہوگی خبر وہ ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے آپ دیکھتے رہیں جے کی نیوز ناؤ